موسیقی ہلو دوستو دس ایسی خوصال اینڈ بیلکم ٹو انگلیس پونٹ دوستو آج کی خلاس میں ہم بات کریں گے ایمپورٹینٹ ایڈیمز کے بارے میں اور اس کے پہلے ہی میں نے کچھ خلاسز لی ہوئی ہیں ایمپورٹینٹ ایڈیمز کے اوپر یادی آپ نے بھی تک کوئی نہ وچ نہیں کیا تو پلیج اسے بھی ضرور وچ کریں جیدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہیں نبھولیں اور یادی آپ کو کلاس پسند آئے تو اسے لائٹ بھی ضرور کریں چلی شروع کرتے ہیں آج ہم کلاس کو اور دیتے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے یہاں پر ایڈیمز ہیں اور یہاں پر جو پہلا ایڈیم ہے وہ ہے ہمارا to fall flat to fall flat means ہوتا ہے to have no effect یعنی کوئی پرباہ نہ پڑنا یعنی کسی بیٹی پر جب کوئی پرباہ نہیں پڑتا ہے اسے خوشی بولتے رہو تو ہم اس ایڈیم کو وہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو ایڈیم پل ہے ہمارے پاس یہاں پر the principal's speech fell flat on the students یعنی کسی پل کی speech سے بدیارتیوں پر کوئی پرباہ نہیں پڑا تو یہاں پر جو fall flat یہ یوز ہیا جا ہے ایڈیم اس کا مطلب ہے کوئی پرباہ نہ پڑنا سیکھنڈ یڈیم ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پر a snack in the grass a snack in the grass means ہوتا ہے a secret enemy یعنی یہ چھپا ہوا دوسمن اور یہاں پر جو اجیم پل ہے وہ ہے we should always be beware of the snacks in the grass ہمیں ہمیشہ اپنے دوسمنوں سے یعنی چھپے ہوئے دوسمنوں سے یعنی ہم جنہیں آستین کا سام بولتے ہیں ان سے سابدان رہنا چاہیے تو یہ عارض ہو رہا یہاں پر snack in the grass next ہے third number to end in a smoke to end in a smoke means ہوتا ہے to come to nothing یعنی کسی نسکرس پر نہ پہنچنا یا آپ نے کوئی محنت کی اور آپ کو کوئی اس کا پریڈام نہ ملے example ہے all his efforts to get that job ended in a smoke یعنی اس کا پورا پریاس وہ job لینے کا بیارتھ ہو ریا تو یہاں پر جو ended in a smoke use گیا جا ہے اس کا مطلب ہے come to nothing next step fourth number to bring to book to bring to book means ہوتا ہے to punish یعنی سجا دینا روہن باج paying off his old scores یعنی وہاں اپنا بدلہ لے رہا ہو یہ یہاں پر یہاں پر اچھا ارث آئے گا سہی ہے تو وہ سہی ہے میرے لے روہن باج آئے لے روہن باج آئے لے روہن باج آئے لے روہن باج آئے لے روہن باج اس سیلیتسن دا اسکول پھوٹوال ٹیم اس کا جو سیلیتسن ہے اسکول پھوٹوال ٹیم میں یہ کیا ہے پھلیس ان دا پین ہے یعنی اس کی اچانک ملیوی سفلتا ہے نیشٹ ہے سیسٹین نمبر کا ایکجامپل کلوز سیپ کلوز سیپ کلوز سیپ مینس ہوتا ہے ایک نیرو سیپ یعنی بال بال بچنا ہندی میں بولیں تو ایجامپل ہے ہی ہی ہیڈ ایک کلوز سیپ ان دا ایتسیڈنٹ یا سٹڑی یعنی وہ ہے کل ایتسیڈنٹ میں بال بال بچا تو یہاں پر جو کلوز سیپ کا یوش ہیا جا ہے اس کا مطلب ہے نیرو سیپ نیشٹ ہے سیونٹی نمبر کا ٹو بائٹ دا ڈس ٹو بائٹ دا ڈس میانس ہوتا ہے ٹو بی دیفیٹیڈ یعنی پراجت کرنا تو پاچستان ہے ٹو بائٹ دا ڈس ان دا کلوز یعنی پاچستان کو کلوز کلوز مین ڈیفیٹ کر دیا جا نیشٹ ہے نیٹی نمبر کا ٹو هیو ایتس ٹو گرنڈ ٹو هیو ایتس ٹو گرنڈ میانس ہوتا ہے ٹو هیو ایتس ایتس انٹریسٹ یعنی سوارتی سوارتی انٹریسٹ ہونا یا اپنا مطلب نکالنا رجت کسی کی سائتہ نہیں کرتا ہے جب تک ہوا ہے جب اس کا کوئی مطلب اس چیز میں نہ ہو تب تک نیشٹ نیٹی نمبر کا ٹو گیو ایتس بارت ٹو گیو ہمیں اپنی بری آدتوں کو آبوائید کرنا چاہیے نیشٹ ٹو گیو نمبر کا ٹو گیو ٹو گیو ہوتا ہے ٹو گیو بھارت جانا کسی سینٹمز میں ٹو گیو کا یوش کر دیا جائے تو اس کا میس ہو رہا بھارت جانے سے ایجامپل ہے دا گرلز پلی پلی این دا گارڈن یہ دو بار ہو جیا ہے دا گرلز پلی گی گی گر 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 دوستو آج کی خلاس آپ کو شیئی لگی کرمینٹ کر دی اچھی لگے گی اور آپ اور چاہیں گے تو اس کے آج آپ کو اور بھی اسی طرح ایمپورٹنٹ ایڈیم ضرور ملیں گے تو thank you for watching this video